ایک لاکھ تیڑانوے ہزار کے نال ارازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزیمان کی خلاف مقدمہ درج ایسے چو سلام پورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزیمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹیس ایلیت مرکوریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکوم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بے نکاب کیا تھا سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جا سکتا حمزہ شہباس کی رہائج کا کے بہار قائم رکاوٹیں ہٹائے جائیں ہائی کورٹ کا حکوم آئی جی پنجاب اور سی سی پیو سے عمل درامت کے ریپورٹ پچیس ستمبر تک طلب کر لی تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین واگزار کرائی کتنے پلازے میں سمار ہوئے وزیر بلدیات نے بلدیہ عظمہ کے تمام افسران کا اجلاس طلب کر لیا میر نظر انداز اجلاس میں نہ بھولایا میرے بغیر ماتحت افسران کا اجلاس سمجھ سے بالاتر ہے میر کا شکوا پنجاب میں ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار کنال آرازی پر قبضہ لاہور میں ریلوے کی نو ہزار پانسٹو اکتر کنال آرازی پر قبضہ مافیا کراچ عدالت حکم پر پنجاب کے چھتیس اجلا کے ریپورٹ محکمہ ریبنیو نے جمع ایک صوبائی وزیر کی سیکیورٹی پر صرف دو پولیس حلکار مزرعہ کے ساتھ سکارڈ کی گاڑی بھی نہیں چلے گی آئی جی پنجاب محمد تاہیر کا پینتیس مزرعہ کو ستر کونسٹیبل دینے کا فیصلہ ڈسٹریک پبلک پروسیکیوٹر کے روائے کے خلاف سرکاری بکلا کی سیشن کورٹ میں کلم چھوڑ حرطال بکلا کا عدالتوں کا بائیکارڈ ڈسٹریک پبلک پروسیکیوٹر کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ ٹھیکے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاف سراپہ احتجاج سرویس اپتال میں میڈیکل سٹاف کی ہرطال کام چھوڑ دیا مستقل کنڈے کا مطالبہ احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات زمانت خارج ہونے پر مدعی اور ملزم گتھم گتھا ہائی کورٹ کا اہاتہ میدانے جنگ بن گیا ایک دوسرے پر گھونسوں اور مکوں کی بارش پوری سہلکار بھی فری سٹائل فائٹ دیکھتے رہے فرخانہ بی بی کی بازیابی سے مطالب کے سی سی پی او بی اے ناصر عدالت میں پیش خاتون کی ادم بازیابی پر اظہار برہمی عدالت نے سی پی او سی سی پی او کو خاتون کی بازیابی کے لیے ایک باہ کی محلت دے دی صبحی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمی راشد کا اوٹ فال روڈ پر سیوریج وارٹر سیپولیو کی لشاندھی کا نوٹس ڈی جی ہیلز کو حساس علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایات شہری پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں صبحی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمی راشد کی شہریوں سے اپیر تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ راکون ڈان فنڈ میں جائے کی ڈی جی ایل دی اے نے افسران کے لیے سزا تچویز کر دی آمنہ امران کی دوسرے روز بھی کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں ایریشنل ڈی جی کو ون ونڈو پر کاؤنٹ ارکایم کرنے کا ہوگی گیرہ فروشی ہرگز برداشت نہ کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر نوارو حقی زیر سدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو چھوٹی دکانوں کے ساتھ بڑے سٹورز کو بھی چیک کرنے کی ہدایات نہ کس کارکردگی والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو سرنڈرز کر دیا جائے ڈیپٹی کمیشنر بانکہ بانٹی میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواہت میاں بیلی کو کچھل دیا کاؤن جاں بہاک شوہر زکمی بس ڈرائیفر پرار پولیس نے لاش تہمین میں لے لی پولیس ڈاکو کو نکیل ڈالنے میں ناکام امشار باغ میں دن دہارے ڈکیتی کی واردات ڈاکو شہری سے ڈھائی لاکھ روپے لوٹ کر فراد سی سی ٹی وی پورٹیج لوہر نیوز پر فلپائنی خاتون نوہ باغ کی بیٹی کی حوالتی کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئی شوہر نوہ ماغ قبل بیٹی کو لے کر لا پتا ہو گیا فلپائنی خاتون کی درکاس عدالت نے میاں بیوی کو مسال حد کا وقت دے رکھا ہے خواتین کو کھیلوں کے برابر مواقع ملیں گے کھیلوں کے فیروغ کے لیے تحصیل لیول پر کام کرنے کا آزم صوبائی وزیر اکھیل راہ تیمور خان کی کھیلوں کی صورتحال سے مطالق لہانیوں سے گفتگو اور میٹھا لہچہ آواز بے مثال چار عشروں کے باپی استاد امانت علی کی آواز کی گونج پٹیالہ گھرانے کی عظیم گائک کی آہ چوالیس میں برسی ہے